بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم موڈیول 117 ڈسکس کریں گے، موڈیول 170 ہے سی لائبریریز ان تھریڈز تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ سی لائبریریز میں کس طرح کی سپورٹ اویلیبل ہے جوابک فر تھیرڈز، اگر آپ ونڈوز کی تھیرڈز یوز کر رہے ہیں، ونڈوز کی تھیرڈنگ فنکشنز یوز کر رہے ہیں تو ایک پرابلنگ آپ کے سامنے آ سکتی ہے، وہ پرابلنگ کیا ہے کہ آپ ساتھ، اگر آپ کو ضرور ٹکی ہے کسی سی لائبریری صفیہ کές کی ایک بڑی اگزامپل ایسے فنکشن کی str token کا فنکشن ہے strtok str token یہ ایک string میں سے ایک token ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو یہ جو اپنی پروسسنگ کرتا ہے جب ایک یہ token ایکسٹریکٹ کر رہا ہے آپ نے اس کو کچھ text دیا ہوا ہے اس text میں سے token ایکسٹریکٹ کر رہا ہے تو اپنی جو internal processing کر رہا ہے اس کے اندر ایک کہنے کے global memory space جو ہے اس کو use کرتا ہے اگر اب اس کی کئی copies رن ہو رہی ہوں گے within different threads تو وہ ساری اسی global memory space کو ہی use کریں گی اور اس سے ہو سکتا ہے کہ results جو ہوں وہ appreciable نہ ہو صحیح نہ آئیں اور results آپ satisfactory نہ ہو unexpected results ہیں ایسے results ہیں جو آپ کے لیے acceptable نہ ہو تو اس صورت کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے اس صورت کے اندر یا تو یہ ہے کہ آپ ایسے functions use کریں جو threats safe ہیں اس کی بھی کیا طریقے کار ہے اور اس کے لیے کیا methodology ہے وہ بھی ہم آگے ایک point پہ جا کے discuss کریں گے اس کے علاوہ ایک simple حال اس کا جو ہے اس level کے اوپر ابھی current level کے اوپر جو simplest حال یہ ہے کہ آپ rather than کہ windows کے threading کے functions use کریں آپ c library کے threading کے functions use کرنا c library کے جو threading کے functions ہیں وہ for c library functions thread safe ہیں Microsoft c جو ہے وہ ایک ایسی thread safe c library آپ کو provide کرتی ہے اس library کا نام ہے libcmt c mt is for multi threading libcmt جو ہے اس کو use کر کے اس کے اندر کچھ threading سے relevant functions ہیں ان کو آپ use کر سکتے ہیں اور اپنا ایک multi threaded program جو ہے بڑی سانی سے لکھ سکتے ہیں ابھی جو آپ نے threading کے لیے functions دیکھے ہیں جیسے create کرنا ہے اور destroy کرنا ہے thread کو exit کرنا ہے اور thread کو resume کرنا ہے یا thread کو suspend وہ ان کے بالکل equivalent functions جو ہیں اس library کے اندر موجود ہیں جس طرح for example دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے create thread کا function use کیا تھا اور exit thread کا function use کیا تھا بالکل اس کے accordingly جو اس c library کے اندر function available ہے وہ underscore begin thread ex ہے اور دوسرا جو ہے underscore end thread ex ہے underscore begin thread ex ہے آپ اپنی thread کو create کر سکتے ہیں اور underscore end thread ex ہے آپ اپنی thread کو exit کر سکتے ہیں end کر سکتے ہیں اور یہ function جو ہے یہ جو windows کا function ایک طرح سے programming point of view سے دیکھیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا simpler بھی ہے use کرنا simpler ہے لیکن of course اتنا ڈائیورس نہیں ہے تو simpler کس لحاظ سے ہے کہ جس طرح begin thread ex ہے اس کے اندر آپ کو security attributes specify کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر اسی طرح end thread ex ہے تو end thread ex جو ہے وہ آپ کو ایک return value نہیں دیتا اور اس کے لیے جو status ہے اگر آپ کسی thread کا جس طرح ہم نے previously کچھ ایسے functions بھی دیکھے تھے جس سے کہ آپ جو exit code ہے اس کا status read کر سکتے ہیں اور exit code اگر نہیں بھی ہے اور thread running state میں ہے تو وہ بھی آپ کو status پتا لگ سکتا ہے تو ایسی بھی کوئی اس کے اندر functionality نہیں ہے جس سے کہ آپ جو ایک end وی وی thread ہے اس کا status get کر سکیں یا running thread جو ہے اس کا بھی status get کر سکیں تو یہ comparatively simpler function ہے as compared to جو windows کی apis ہیں اور اگر آپ windows کے program کے اندر اس کو use کر رہے ہیں begin thread ex کو اور end thread ex کو تو یاد رکھیں جب آپ begin thread ex use کریں تو جو handle ہے جو return value ہے اس کو as handle ضرور typecast کریں کیونکہ اس کی originally جو return type ہے وہ handle نہیں ہے تو آپ کو اس کو handle کے طور پر typecast کر کے آپ اس کو save کر سکتے ہیں اور پھر آگے use بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر مختلف operation perform کر سکتے ہیں اور اس کا project بنانے کے لیے آپ کو underscore mt کی جو option ہے وہ بھی active کرنے پڑے گی